بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وعسس طلبائی کرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 439 کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے رخصت حقیقیہ کی پہلی قسم کی چند مثالیں آج کے سبق میں ہم کافی مثالیں پڑھیں گے جس کا تعلق جن کا گدشتہ سبق کی اندر جو بیان کی گی رخصت حقیقیہ کی پہلی قسم ہے اسی سے ہوگا کہ جہاں محرم اور حرمت باوجود ہونے کے موجود ہونے کے باوجود جو واخذہ نہیں کیا جاتا اور مباح جیسا معاملہ کیا جاتا ہے تو آئیے آج کے سبق کی عبارت سے آغاز کرتے ہیں ترجمہ کرنے کے بعد وضاحت کی طرف بڑھیں گے مصنف اللہ الرحمن لکھتے ہیں اور رمضان میں مکرہ کا افتعار کرنا یعنی جب سائم کو روزے دار کو ایسی تیسے مجبور کیا گیا جس میں سائم کو رمضان میں افتعار کرنے پر مجبور کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے افتعار کرنا مباح ہو جاتا ہے باوجود اس کے کہ محرم یعنی شہود شہر رمضان اور حرمت دونوں موجود ہیں اس لئے کہ سائم کا حق بالکل فوت ہو جاتا ہے اور اللہ کا حق خلیفہ یعنی قضا جو ہے اس کے ساتھ باقی رہتا ہے اچھا اب یہ چونکہ ایک ایک مثال ہے تو ہم ایک ایک مثال کئی عبارت ترجمہ بھی کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کرتے جاتے ہیں تاکہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو یہ ایک مثال ہماری مکمل ہوئی رخصت کی اس قسم کی دوسری جو مثال بیان کی کیونکہ ایک تو ہم گزرشتہ سبق میں بڑھ چکے یہ دوسری مثال یہ ہے کہ اگر رمضان میں روزے دار کو روزہ افتعار کرنے پر مجبور کیا گیا تو اس کے لئے افتعار کرنا یہ مباہ ہوگا انہ کے افتعار کا محرم یعنی افتعار کرنے کو جو حرام کرنے والی چیز ہے وہ شہود شہر رمضان ہے یہ رمضان کا مینہ موجود ہے اور حرمت یہ دونوں موجود ہیں اور دلیل اس کی یہ ہے کہ افتعار نہ کرنے کی صورت میں روزہ دار کا حق تو بالکل یافت ہو جاتا ہے پر افتعار کرنے کی صورت میں اللہ کا حق وہ قضاء کے طور پر باقی رہتا ہے لہذا عظیمت اگرچہ روزہ افتعار نہ کرنا ہے لیکن اس کو روزہ افتعار کرنے کی رخصت دی گئی ہے یہ ہمارے رخصت حقیقیہ کی پہلی قسم کی دوسری مثال تھی وَإِطْلَافُهُ مَالَلْغَيْرِ اَيْا اِذَا اُکْرِهَا عَلَى اِطْلَافِ مَالِلْغَيْرِ رُخْصْوَ لَهُ ذَلِكَ مَعَأَنَّ الْمُحَرِّمَ وَالْحُرْمَتَ قِلَاهُمَا مَوْجُودَانِ لِأَنَّ حَقَّهُ يَفُوتُ رَأْسًا وَحَقُّ الْمَالِكِ بَاقٍ بِدْوَمَانِ اور اس کا دوسرے کے مال کو طلف کرنا یعنی جب دوسرے کے مال کو طلف کرنے پر مجبور کیا گیا ہو تو اس کے لئے اس کی رخصت ہوگی باوجود اس کے کہ محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں اس لئے کہ اس کا حق بلکل فوت ہو جاتا ہے اور مالک کا حق بصورت زمان کے باقی رہتا ہے اب یہ تیسری مثال تی رخصت حقیقیہ کی پہلی قسم کی محسن فلرحمن نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دوسرے کا مال طلف کرنے پر مجبور کیا گیا زائع کر دو فلان کا مال پانی میں بہا دو آگ لگا دو کچھ بھی کر دو مجبور کیا گیا تو اب اس کے لئے مال طلف کرنے کی اجازت ہوگی علانکہ غیر کے مال کو طلف کرنا درست نہیں ہے لیکن یہاں اس کی اجازت ہوگی اور یہاں تک کہ یام وحرم اور حرب دونوں موجود ہیں کہ اس کے لئے یہ جائز نہیں تھا لیکن اس کو اجازت دی گئی اس کی دلیل یہ ہے کہ مال طلف نہیں کرتا تو اس صورت میں اس کا اپنا حق جو بھکرا ہے اس کا اپنا حق بلکل یہ فوت ہو جاتا ہے کس کی جان کے لی جائے گئی عزو ضائع ہو جائے گا اور اگر مال طلف کرتا ہے تو اس میں مالک کا حق جو ہے وہ من وجہ باقی رہتا ہے وہ من وجہ بصورت زمان کے ہے یہ توان بعد میں دے سکتا ہے لہٰذا عظیمت اگرچہ مال کا طرف نہ کرنا ہے لیکن مال طرف کرنے کی اجازت پیس کو حاصل ہوگی اچھا یہ ہماری تیسری مثال رخصت حقیقہ کے حوالے سے مکمل ہوئی اب چوتھی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَتَرْكُ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ اَتْفٌ عَلَى الْمُكْرَحِ اَيْ اِذَا تَرَكَ الْخَائِفُ عَلَى نَفْسِهِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ لِسْلْطَانِ الْجَائِرِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ مَعَا أَنَّ الْمُحَرِّمَ وَهُوَ الْوَعِيدُ عَلَى تَرْكِ الْأَمْرِ مَعَمُوجَ بِهِ قَائِمٌ لِأَنَّ حَقَّهُ يَفُوتُ رَأَسًا وَحَقُ اللَّهِ تَعَالَى بَاقِن بِعْتِقَادِ حُرْمَتِ تَرْكِ اور اپنی جان پر خوف کرنے والے کا امر بالمعروف کو ترک کرنا یہ مکروح پر معتوف ہے یعنی جب کوئی شخص اپنی جان کے خوف سے ظالم بادشاہ کے سامنے امر بالمعروف چھوڑ دے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے علاقہ محرم یعنی ترکِ امر پر وعید اس کے موجب کے ساتھ موجود ہے اس لیے کہ اس کا حق بالکل فوت ہو جاتا ہے امر بالمعروف کرنے والے کا اور اللہ تعالیٰ کا حق کے جو حرمتِ ترکِ اعتقاد کے ساتھ بلکل باقی رہتا ہے یعنی یہ چوتھی مثال بیان کی گئی کہ شارع فرماتے ہیں کہ یہ عبارت مکرہ پر معتوف ہے اور یہ بھی رخصتِ حقیقیہ کی قسمِ اول کی مثال ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے ظالم بادشاہ کے سامنے اپنی جان کے خوف سے اگر امر بالمعروف کو ترک کر دیا بھرائی کے حکم کو چھوڑ دیا تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا علاقہ یہاں محرم یعنی امر بالمعروف ترک کرنے پر وعید بھی موجود ہے اور اس کا موجب یعنی حرمت بھی موجود ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس شخص نے اگر امر بالمعروف کو ترک نہ کیا تو اس کا حق جو اپنا ہے وہ بلکل فوت ہو جائے گا یعنی اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اگر امر بالمعروف کو ترک کر دیا تو اللہ کا حق ابھی بھی باقی ہے اس طور پر کہ اس کو ترکِ امر کی حرمت کا اعتقاد تو ہوگا تو لہٰذا یہ چوتھی مثال تھی حرمتِ حقیقیہ جو رخصتِ حقیقیہ کے پہلی قسم کے حوالے سے پانچویں مثال بیان کرتے ہوئے وَجْنَایَتُهُ عَلَى الْإِحْرَارِ اَيْكَ جِنَایَتِ الْمُكْرَهِ عَلَى اِحْرَامِهِ يُبَاحُ لَهُ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ مَا قِيَامٍ مُحَرِّمِ وَحُكْمِهِ جَمِيعًا لأن حقه يفوت رأسا وحق الله تعالى باقٍ بأداء الغروم ولا يخلو هذا اللفظ عن انتشار ولو ارجع دميره إلى الخائف يخرج عن انتشار قليلا وَلُقَدَّمُهُ عَلَى قَوْدِهِ وَتَرَكُ وَتَرْكُ الْخَائِفِ فِي ذِكْرِ لَقَانَا أَوْلَى بِاتِسَالِ عَمْزِلَةِ مُقْرَهِ کُلْ لِهَا اور اس کا احرام پر جنایت کرنا یعنی جیسے مقرح کا اپنے احرام پر جنایت کرتکاب کرنا اس کے لیے وہ چیز مباع ہے جس پر اس کو مجبور کیا گیا ہے بوجود ہے کہ محرم اور اس کا حکم دونوں موجود ہیں اس لیے کہ اس کا حق بالکل فوت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق تاوان کی ادائیگی کی شورت میں باقی رہتا ہے اور یہ لفظ انتشار سے خالی نہیں ہے اور اگر اس کی جمیر خائف کی طرف راجع کر دی جائے تو کسی قدر انتشار سے نکل جائے گا اور اگر مصنف اس کو اپنے قول وَتَرَكَ الْخَائِفِ یا وَتَرَكُ الْخَائِفِ پر ذکر کریں ذکر میں مقدم کرتے ہیں تو مقرع کی تمام مثالوں کے متصل ہونے کے ساتھ زیادہ مناسب ہوتا اب مصنف نے ایک مثال اور بیان فرمائی جو پانچویں مثال ہو گئی یا چھٹی ہو گی اب تعداد پیچھے گھن لیں چنانچہ فرما کہ اگر محرم کو حالت احرام میں کسی جنایت کے ارتقاب پر مجبور کیا گیا تو اس کے لیے اس جنایت کے ارتقاب کرنا درست اور جائز ہوگا حالانکہ محرم یعنی احرام اور اس کا حکم یعنی جنایت فی الاحرام کی حرمت دونوں موجود ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جنایت کے ارتقاب نہ کرنے کی صورت میں اس کا حق بالکل فوت ہو جائے گا یعنی اس کو قتل کر دی جائے گا اور جنایت کے ارتقاب کرنے کی صورت میں بسورت طوان اللہ کا حق باقی رہتا ہے لہذا جنایت کے ارتقاب نہ کرنا اگرچہ عظیمت ہے لیکن جنایت کے ارتقاب کرنے کی صورت میں بھی اس کا رخصت آصل ہے اب شارع علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جنایت کی ضمیر مکرہ کی طرف راجع ہے اور جنایت علی الاحرام مکرہ کے مقامات میں سے ہے اور وہ ترک الخائف علی نفسی مطالق اور مطالق کے دمیان واقعی اور یہ انتشار فی الفاہم ہے اگر جنایت اوہو کی ضمیر خائف کی طرف راجع کر دی جائے تو یہ کلام قدر انتشار سے نکل جاتا اور اگر جنایت اوہو علی الاحرام کو ترک الخائف پر مقدم کر دیا جاتا تو مکرہ کی مثالوں کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ مناسب ہوتا اور اب مصنف الرحمن ایک اور مثال ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں اور مستر کا دوسرے کا مال لینا یعنی جیسے بھوک سے مجبور آدمی کا کسی دوسرے کا مال پر قبضہ کرنا چنانچہ اس کے لیے دوسرے کا مال لے لینا جائز ہے کیونکہ اس کا حق موت آجل کی صورت میں فوت ہو جاتا ہے اور مالے کا حق اس کے بعد بھی توان کی صورت میں ملحوظ اور باوجود یہ کہ محارم اور حرمت دونوں موجود ہیں تو یہاں بھی ایسی ہے کہ ایک بندہ بھوک سے مر رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے دوسرے کا مال کھا لے علاقہ اگر یہ دوسرے کا مال کھاتا ہے تو یہ ایک حرام کام کر رہا ہے لیکن دوسرے کا حق بلکل باطل نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ بعد میں توان کی صورت میں اس کو ادا کر سکتا ہے جی طلب اکرام یہ تھی ہمارے آج کے سبوں کی عبارت اس کا ترجمہ اس کی وضاحت آج کے سبوں کا اچھی طرح سمجھیں اس کے خلاصے کو تحریر کریں بالخصوص کوئی سی تین مثالیں رخصت حقیقیہ کی پہلی قسم کے حوالے سے تحریر کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کشمنے بڑا سنو سے یاد رکھنی کی توفیق نصیب پر میں آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم